السلام علیکم my youtube family کیسے ہیں آپ سب i hope آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے welcome to annum skin care تو آج لائیں ہوں آپ سب کے لئے ایک بہت ہی amazing سی remedy یہ remedy آپ کے ہاتھ پاؤں کے لئے بہت beneficial ہونے والی ہے کیونکہ یہ آپ کے ہاتھوں کے اوپر سے تمام طرح کے dirt کو dead skin cells کو tanning کو pigmentation کو remove کرے گی آپ کے ہاتھوں کو soft lime اور younger بنائے گی so اس کے لئے آپ کو چاہیے ہوگا کسی بھی طرح کا کوئی بھی shampoo جو آپ normally گھر میں use کرتے ہیں وہ آپ نے لے لینا ہے quantity آپ نے اپنے حساب سے کم یا زیادہ کر لینی ہے اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے shampoo آپ کو بہت اچھے results دیتا ہے آپ کی skin کو soft کرتا ہے ملائم کرتا ہے اور اس کے ساتھ آپ کی skin کے اوپر کسی بھی طرح کی dirt ہے تو اس کو اچھے سے clean کرتا ہے next ingredient ہم یہاں پر use کریں گے نمک نمک بہت ہی اچھا سا ingredient ہے آپ کی skin کے لئے آپ کی skin کو جو ہے وہ اچھے سے clean کرتا ہے آپ کی skin کے اوپر کسی بھی طرح کا fungal ہے تو اس کو remove کرتا ہے یہ بہت magical ingredient ہے اور main ingredient ہے آپ نے اس کو skip نہیں کرنا اس کے بعد ہم لے لیں گے lemon lemon جو ہے وہ vitamin c سے بڑھ پور ہوتا ہے اس لئے آپ کی ہاتھوں کے اوپر کسی بھی طرح کی pigmentation ہے dark spots ہیں ان کو reduce کرے گا اور ختم کرنے میں بہت helpful ہوگا تو آپ نے ان تینوں چیزوں کو ڈال کے چھوڑ نہیں دینا یہاں پر ہمارا جو سب سے powerful ingredient ہے وہ ہم اس میں add کریں گے جی ہاں hydrogen paroxide آپ نے اس کو use کرنا ہے اور trust me یہ بہت اچھے results دے گا آپ کی skin کو آپ نے ایک سے دو بار ہی آپ use کریں گے تو results آپ کو بہت ہی incredible نظر آنے والے ہیں سو آپ نے یہاں پر one table spoon جو ہے hydrogen paroxide کی use کر لینی ہے اور ان سارے چیزوں کو اچھے سے mix کر لینا ہے شیمپو میں ہوتا ہے انٹی گونا زول جو کہ آپ کے جو ہے وہ fungal جو جتنے بھی problems ہوتی ہیں ان کو solve کرتا ہے اس کے ساتھ ہی یہ remedy آپ کے ہاتھوں کے لیے بہت ہی زبردست کام کرنے والی ہے آپ کے ہاتھوں کے color کو بہت enhance کرنے والی ہے جو many paddy آپ pollers میں جا کے ہزاروں روپے خرچ کرتے ہیں تو وہ آپ کو ضرورت نہیں ہے خرچ کرنے کی آپ نے گھر میں یہ remedy try کرنی ہے اور بہت اچھے آپ کو instant results ملیں گے سو اس طرح سے آپ نے اس کو بنا کہ اپنے ہاتھوں کے اوپر اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے اوپر apply کرنا ہے اس کے علاوہ آپ body کے کسی بھی part کے اوپر جو آپ کا darker area ہے اس کے اوپر آپ apply کر سکتے ہیں تو اچھے سے آپ نے mix کرنا ہے اور یہ تھوڑی سی quantity جو ہے نا آپ کے لیے enough ہونے والی ہے آپ کے پوری body آپ پوری body کے اوپر اس کو use کر سکتے ہیں یہ بہت اچھا scrubbing کا کام بھی کرے گا کیونکہ اس میں نمک کے چھوٹے چھوٹے particles ہوں گے تو یہاں پر آپ ہاتھوں کی حالت تو دیکھیں سکتے ہیں کہ یہاں پر ہاتھوں کی حالت کیا ہے تو اس طرح سے بہت سے لوگ ہیں جن کے ہاتھ سردیوں میں بہت ہی عجیب سے بھیانک سے نظرانا سٹارٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ سکن ہماری اتنی dry ہو جاتی ہے پانی میں ہاتھ مار مار کے اور بہت ہی زیادہ dryness کے ویسے ہمارے ہاتھوں کے اوپر wrinkles آنا سٹارٹ ہو جاتی ہیں اور سکن جو ہے وہ بہت ہی uneven tone نظرانا سٹارٹ ہو جاتی ہے especially ہاتھ پاؤں کی تو آپ نے اس remedy کو ہاتھوں پاؤں دونوں کے اوپر use کرنا ہے اور بہت amazing results نظرانے والے ہیں آپ کو جی ہاں جناب اسی دوران اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو subscribe کرنے ویڈیو کو like کرنے اور دوستوں کے ساتھ share کرنا نہ بھولیں جو لیمو کا part آپ کے پاس بچ گیا ہے اس کو لے کے آپ تھوڑا سا ہاتھوں کے اوپر مساج کرنے تاکہ جو لیمو کے اندر juice ہے وہ تھوڑا سا اور نکل کے آپ کے ہاتھوں کے اوپر اچھے سے results دے دیں تو آپ نے اس طرح سے 5 منٹ کے لئے اپنے ہاتھوں کے اوپر اس کو apply کرنا ہے اور then آپ نے اچھے سے مساج کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو simple پانی کے ساتھ دو لینا ہے trust me یہ remedy بہت amazing ہے آپ کی ہاتھوں کو بہت instant result دے گی آپ نے اس کو صرف try کرنا ہے اور try کرنے کے بعد مجھے اپنے feedback سے ضرور اگاہ کرنا ہے تو I hope آج کی remedy آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی بہت beneficial رہی ہوگی آپ سب کے لئے تو آپ کو اسی لئے کہتی ہوں کہ آپ میرے چینل کو subscribe کرنے ویڈیو کو like کریں اور گھنٹی کے button کو press کرنے تاکہ میرے آنے والی ویڈیو کا ہر notification آپ کو مل جائے results آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں awesome results ہیں آپ لوگ ضرور اس کو try کیجئے گا ملوں گی next کسی بہت اچھی ویڈیو کے ساتھ اب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ اچھا ملوں گیشن فرشاہ